دہ ہیومن سرکولیٹری سسٹم پارٹ ٹو آرٹریز، وینز اور کپلریز میں واضح فرق یہ ہے جیسے کہ ہم نے پہلے واضح کیا کہ آرٹریز کی والز تھک، مسکلر اور الاسٹک ہوتی ہیں جبکہ وینز کی والز تھن، کم مسکلر اور کم الاسٹک ہوتی ہیں اور کپلریز صرف ایک سیل کے برابر موٹی ہوتی ہیں آرٹریز اور وینز نون پرمیبل ہوتی ہیں اور یہ اپنے اندر نیوٹرنٹس اور گیسز کو نہیں گزرنے دیتی صرف کپلریز ہی پرمیبل ہوتی ہیں آرٹریز کا لومن وینز کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن سب سے چھوٹا لومن کپلریز کا ہوتا ہے آرٹریز ڈیپ مسل میں موجود ہوتی ہیں یہ آکسیجنیٹڈ بلڈ کو کیری کرتی ہیں اس لیے ان کا رنگ لال دکھائی دیتا ہے آرٹریز میں خون ہارٹ پمپنگ کے پریشر سے فلو کرتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ ریورس فلو نہیں ہو سکتا اس لیے اس میں والز نہیں ہوتے جبکہ وینز باڈی سرفیس کے نزدیک موجود ہوتی ہیں یہ ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ کی وجہ سے نیلے رنگ کی دکھائی دیتی ہیں کیونکہ یہ خون کو گریوٹی کے خلاف واپس دل میں لے کر جاتی ہیں اس لیے صرف رگوں میں والز نہیں ہوتے کیپلریز تمام ٹیشیوز کے اندر موجود ہوتی ہیں وینز کی طرح کیپلریز بھی بلوئیش ریڈ دکھائی دیتی ہیں کیونکہ یہ اکسیجنیٹڈ اور ڈی اکسیجنیٹڈ دونوں قسم کے خون کو کیری کرتی ہیں پلمینری آرٹری اور پلمینری وینز باقی وینز اور آرٹریز کے برعکس کام کرتی ہیں ان کے کیس میں دونوں کے رولز ایکسٹینج ہو جاتے ہیں ان تینوں بلڈ ویسلز کے کروس ایکشن اوبزرگ کرنے پر پاتھا چلتا ہے کہ آرٹریز اور کیپلریز اپنی کمپوزیشن کی وجہ سے سرکولر جبکہ وینز آوویلر ہوتی ہیں آرٹریز خون کو دل سے جسم کے باقی آزاتہ کے کر جاتی ہیں جبکہ وینز خون کو واپس دل میں لے کر آتی ہیں آرٹریز اور وینیولز کیا کرتے ہیں خون آرٹریز کے ذریعے سے دل سے نکل کر چھوٹی چھوٹی برانچز میں بدل جاتا ہے جنہیں آرٹریز کہتے ہیں پھر خون کیپلریز بٹ جاتی ہیں جہاں ٹیشیوز کے ساتھ بلڈ ایکسٹینج ہو جاتا ہے اس کے بعد کپلریز خون کی چھوٹی برانچز میں جاتا ہے جسے وینیولز کہا جاتا ہے ان چھوٹی وینز کے ذریعے خون دل میں واپس جاتا ہے